اللہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے کر گزرتا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا یہ تمہارے مخدر میں تھا بھی یا نہیں تو پھر تم کیوں لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہو کیوں اللہ کی قدرتوں سے مایوس ہو جاتے ہو اللہ تمہاری دعاوں کے لیے دنیا سے رائے نہیں لیتا جب تمہارے اللہ کو دنیا سے فرق نہیں پڑتا تو پھر تمہیں کیوں پڑتا ہے جب تمہارے اللہ کو تمہاری دعاوں پہ اتنا یقین ہے تو پھر تمہیں کیوں نہیں کیا تمہارا اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لئے کافی نہیں ہے یہاں اللہ پاک خود تم سے سوال کر رہا ہے کہ کیا میں تمہارے لئے کافی نہیں ہوں کیا میری رضا تمہارے لئے کافی نہیں ہے تو پھر اس سے بڑی قبولیت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے دوستو موجزے کرنے والے سے بہتر تمہیں موجزوں کا یقین اور کون دلا سکتا ہے جیسے تمہارے اللہ کو بس تمہاری دعاوں سے گرز ہے ویسے ہی تمہیں بھی تمہیں بھی بس اللہ کی رضا سے گرز ہونی چاہیے لوگ پھر جو بھی کہے جیسے اللہ تمہارے مانگنے پر شک نہیں کرتا ویسے ہی تمہیں بھی اس کی عطاؤں پر شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا نصیب تو کیا دونوں جہانوں کی طاقتیں بھی مل کر اسے نہیں ہرا سکتی تمہارے اللہ کے ایک ان کے سامنے یہ دنیا اور یہ ہاتھوں کی لکیرے سب بیکار ہے اللہ کے سوا تمہیں کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکتا بے شک سبحان اللہ